ایک اہم ٹرنڈ ہے بجاج ہاؤزنگ فنانس کی جو مارکٹ میں دمدار لسٹنگ ہوئی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کو لسٹنگ میں لگ گئے ان کی تو بلے بلے اب یہاں سے رڈنیتی کیا ہوگی ذرا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ چونکی شروعاتی دور ہے تو خاص طور پر بہت سارا ڈیٹا جو ہے اس کا اور انتظار کرنا ہوگا لیکن ان تمام باتوں کو جو ہم نے سامنے رکھا اکشے میں آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا سب کی نگاہیں آپ سبھی مارکٹ ایکسپرٹ بہت قریب سہی سے دیکھتے آ رہے ہیں چاہے آئی پیو کا اعلان ہوا اس کے بعد جس طرح کا رسپانس ہوا اور جس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوا یہ سبھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک بہت ہی پوفیکٹ کہہ سکتے ہیں اب تک سب کچھ رہا ہے اب یہاں سے سوال اٹھتا ہے عام نویشک کے مند میں کیا رڈنیتی ہو سکتی ہے اتنی دمدار لسٹنگ کے بعد کیا اب جنہیں لینا ہے انہیں انتظار کرنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان بھاو پہ بھی ابھی موقع بن سکتا ہے اکشے ذرا اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اب تو ایک ڈرو بیک جو ہے پرشان جی ہے کہ ٹیکنیکلز میں آپ کو ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے اور آج فرس ڈی آف لسٹنگ ہے اور بہت ہی دمدار لسٹنگ ہے اور ہنڈر پسنٹ گینز بنے ہیں اور جس طریقے کا ابھی بھی ڈیمانڈ ہے شہر میں تو میں کہوں گا کہ جن کو شورٹٹر مومنٹم چیز کرنا ہے تو ڈیٹ ریڈنگ کے چارٹ سے تو کم سے کم بیٹی ایسٹی تو بنتا ہی ہے پر پوزیشنلی اگر آپ کو یہاں سے سٹاک میں اگر نیویش کرنا ہے تو میں کہوں گا آپ اپنے فنڈمنٹل اینلیسٹ کی رائے لے لے کیونکہ ٹیکنیکلی کم ڈیٹا ہونے کے چلتے میں اس پہ زیادہ لانگ ترم کا ویو فیلال تو نہیں دے پاؤں گا ابھی جو ڈیٹا ہے ڈیٹ ریڈنگ کا اس کے سب سے کنڈیشنلی بیٹی ایسٹی بن سکتا ہے جہاں پہ سٹاک شاید کل ایک سو ستر تک چھو سکتا ہے اور وال ایک بہت ہی پوزیٹیو نظریہ ہے کیونکہ بہت ہی سٹرونگ ڈیمانڈ اور وولیومس انٹرادے میں ڈیولپ ہو رہے سٹاک تو بجاج ہاؤزنگ فنینس کا لسٹنگ کافی اچھا رہا ایک سو پندرہ پرسنٹ کے پریمیم پہ یہ کمپنی لسٹ ہوئی